ایک بار پھر کوشش کریں حضرت کسی نے اٹھ کے جانا ہے تو آپ جا سکتے ہیں یہ اٹھ کے جانا ہے کتنی جیو آپ کر رہے ہیں کسی نے جانا ہے اٹھ کے کسی کو اور کوئی ایشو ہے آپ ابھی اٹھ کے جائیں دورانے اٹھ کے جانا بڑی خضور حرکت ہے اور یہ آپ کے لئے بڑے موسانگی ہے کہ رسول اللہ کی بات ہو گئی اور آپ اٹھ کے باہر جا رہے ہیں بھئی جانا کسی اور نے اٹھ کے باہر ہے کسی کو کوئی ایشو ہوتا ہے کتنی دیر کے آپ بیٹھے ہیں جب میں نے گفتگو شروع کیا کوئی اٹھ کدر جا رہا ہے جانا ہے تو ابھی جا سکتے ہیں ان چیزوں سے باہر نکلو انتہائی بیعت بھی ہے کہ رسول اللہ پاک علیہ السلام کا ذکر مبارک ہو رہا راحت کے بارے جا رہے ہیں گرمی ہے میں نے کب انکار کیا لیکن میں نے بیس کو پہنک کیا میں نے صرف اتنی گرم پاکو آنے کیا تھوڑا سا مصرہ کھاڑ کے بیٹھے ہیں ایک بار درودے پاک پرنے سلاح تلہ کام جو شک و روش کیونکہ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ کوشش فرمائیں کہ صرف آپ کا درودے پاک زبان تک نہ رہے کیونکہ ہوتا زیادہ تلیہ یہ ہے کہ زبان تک ہی کوشش فرمائیں آپ کا دل میں پڑھتے ہوئے آپ کا ساتھ دل امام احل سندق مجید تدین دیم اللہ اشتا امام محمد رلہ فعفاظ برلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دل ہے وہ دل تو تیری یاد سے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے ابھی نہ سمجھئے کہ کسے بھی جبان پڑھتی ہے دل نہیں پڑھتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ نہ کبھی آپ نے پوچھا ہے کوئی نہ کبھی میں نہیں پتا ہے باقی آپ پوچھیں یا نہ پوچھیں میں بتاؤں یا نہ بتاؤں دل بھی پڑھتا ہے بیسے کوئی کبھی وقت ہی نہیں ملتا جیسے میں نے بھی یہ بیان کر کے اگر تل منڈی کے لئے کر جائیں اور اگر کبھی کوئی مل بھی جائے ہم آپس میں بیٹھ بھی جائیں تو پھر بھی آپ کی مختبور کا موضوع بھولی نظام ہو جائے بس پائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب مولانا لیے دیکھو تلیز دے دیوں کہ کٹی اور ایک بل مجھے کٹوں کٹیں ان سے کیا لگیا ہے میرا جو کام ہے ان سے وہ کچھ ہوئی ہے امت کٹوں کٹیں ان میں پھسی ہوئی ہے جو ہمارا کام ہے جو ہماری بتانے والی باتیں ہیں وہ آپ مجھے پوچھتے ہیں میں نے دو ہرار پانچ میں پہلا جمعہ بڑھایا تھا یہ دو ہرار چوہ بیس چل کر رہا ہے کاموں پہ شننی سال قدر پہ کبھی آئے تک کسی میں نے پوچھا کہ بشبائی صاحب اللہ حضرت کہہ رہے ہیں دل ہے وہ دل تو تیری یاد سے معمول رہا تو کیا دل بھی ذکر کرتا ہے تو اگر آپ پوچھتے تو پھر میں ہمیں بتاتا کہ ہمیں یہ دل بھی ذکر کرتا ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے میں سوائی صاحب تریر دے 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 دو دکٹ آگئی ہیں یہ ہی باتیں آپ کی یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایسے ہو گیا جو ہمارا کام ہے جس کام کی ہم سپیشلٹی کرتے ہیں وہ آپ ہم سے پوچھتے ہیں کوئی اللہ کی بات پوچھو کوئی رسول کی بات پوچھو کوئی ذکر کی بات پوچھو کوئی ضرور کی بات پوچھو سارا دن ہزاروں لوگوں سے ملتا ہوں لیکن کام ترستے رہتے ہیں کہ کوئی اللہ کا راستہ بھی پوچھے کام ترستے رہتے ہیں کوئی اللہ کا راستہ بھی پوچھے کوئی نہیں ہے ایسے دنیا دارا بھی اور ساتھ کام بھی ہو رہے ہیں تو باقی حضرت صاحب آپ پوچھیں یا نہ پوچھیں دل ذکر کسی نے حضرت مجددن فیسانی احمد اللہ کی پوچھا آلہ اکر حضرت دل بھی ذکر کرتا فرمایا آہاрам دل بھی ذکر کرتا اس نے پوچھا حضور دل کیسے ذکر کر سکتا ہے فرمایا کیوں احضور گوشکا ایک لتران گوشکا ایک بیس ہے گوشکا ایک ٹکڑا ہے یہ کیسے ذکر کرے گا فرمایا زباہ میں تو گوشکا ایک بیس ہی ہے زباہ میں تو وہ گوشکا ایک لتر ہیں جو اللہ اس کو بولنے کی توفیق دے سکتا ہے جب چاہے وہ اس کو بھی بولنے کی توفیق دے سکتا ہے لیکن ہم سب بات دو اپنے تب بڑھے گی نا جب آپ ہو تو اسی منیاں دیکھتی ہیں بچی ہیں جباری ہیں اور پھر میں ایک سرکا کرتا ہوں دکھ ہوتا ہے تو اسی دو دب داندے وظیفے کچھ کچھ تھاک گئے تو اسی دست دستہ تھاک گئے ساڑھی ہیں فیر وی راٹھ کے لئے دو گئے گو رہے ہو گئے ہو گئے وظیفی ہیں تو پہنٹی پہنٹی کے لئے دیڑ نہیں ہے توکل لی نا آپ کا ان کا توکل لی جیسے بھی جتنا بھی وہ راپ کو مانتے ہیں لیکن وہ راپ کو حالیٰ جیسے ماننا چاہیے مانتے نہیں لیکن ظاہر ہے عیسائی کو خدا کے وجود کے انکاری تو نہیں ہے ٹھیک ہے آگے حقیدہ تسلیس کے قائد ہے لیکن مانتے ہیں لیکن جتنا مانتے ہیں ہم آپ طویز لے لے تھاک گئے میں دے لے تھاک گئے لیکن بچہ سٹھیاں آٹھ کلو دس کلو دوتھے گئے یہاں انہوں نے یہ بڑھا ہے طویز ہم تو پہنٹی پہنٹی کے لئے میں کل ایدھر گاؤں میں چاہو بندہ آگیا جی مشبائی صاحب ماب شننا لی تو کوئی طویز دے ہوں کہ اکٹی ہو رہے ہیں میں نے کہا یارا میں کوئی طویز کا انکاری ہوں لیکن ایک منگاز کواب دے جیدو انگریزہ دی مانے سنزیئے تھے کہ انگریزہ دا پروکراموں میں کٹی لیا تھا تبھی رو بھی کرتے ہیں تو دسوان کی کرتا ہے حضر صاحب چھاڑ دے ہو مالک کی ذات یہ پا میں کٹا دے ہوئے پا میں کٹے دے ہوئے کینا کمچ کرتے ہوئے جیدے کام میں وہ کرویا اپنے اعضاء پر تبکھل کرو اپنے اعضاء میں لیکن چھوڑ دو یہ مام دے اعضاء کی ذات ممجھنوں دے نہیں بڑا پھا پتھے سہی پا پاپا پھا پکھے لیا تھے وہ پاہتے کھویں مچاریاں سوکیاں سڑیاں مہینیاں گریبنیاں ٹیکے لہا چھوں دے ہوئے وہ تو تو کیوں ملتا ہے وہ دی خوراکوں میں پوری تھو بغیر طویز ہوئے دے گیا تو طویز نہیں دنے دیدے لیکن خوراکوں بدنے پوری دنے کے سن پہنتی پہنتی کے تو دے رہنے دے دے گیا حجیب پاسے سائر ہوئے پورس کا کوئی نہیں ہے بلکہ میں کہتا ہوں مقصد خود کو کہ مولید سلمان یادہ تو دنی سالہ کی کھالا پہ آئے گا تانوان سلام علیہ بڑے ہیں پیانا درشاہ سو سال پا مرد نہیں ہے جو ڈیوٹی کی لیکن کھالا پہ آئے گا فجر پڑھ کے بیٹھے اور آب دس سوڑے تک بیٹھے لیں تاکہ کل ان کوئی سیال کوٹی آئے گلہ نہ کرے کہ میں جی رابطہ پتہ کچھ نہ ہی تکی دے گلو کچھ نہ جائے حضرت نے مبعہ کھول کے لگے تھے سو سال کا ایک نمبہ پیلے گئے تھا دو ہزار تیرہ میں حضرت بھی سال فرماتے تھے اور دو ہزار ناؤ میں حضرت چھپ کرتے ناؤں دس گیانا بارہ تیرہ حضرت چھپ رہے بولے ہوئی نہیں لیکن جب تک بولے اگر آپ کا سیال کوٹ میں کوئی جاننے والا بوبا تو اس سے تصدیق کروا دی دیئے گا کہ جب حضرت جمعہ پڑھایا کرتے تھے تو پیارہ بجے کے بعد حضرت کی مسجد میں جگہ پڑھتی میں آہستہ بولتا ہوں گفتگو میں ٹھہرا ہوگا میرے کیا حضرت مجھ سے بھی آہستہ بولتے تھے حضرت کی گفتگو میں مجھ سے بھی زیادہ ٹھہرا ہوتا حضرت اتنا آہستہ بولتے تھے کہ اگر آپ چاہتے تھے ان کی الفاظ گن سکتے تھے یہ کبھی یوٹیوب پہ لکھیئے گا حکیم عبداللہیم بن سالکھوٹ حضرت کے بیان کھل جائیں گے پھر آپ کو انتاظہ ہوا وہ بندہ کتنا سونہ بولتے تھے لیکن ایک ویل آیا چھپ کر گیا جیسے وہ جتنی دیر بولتا آہستہ سونہ بولتا جنہوں پجابیل کہا ہے نا پوری سٹھ بے کے ماردہ سپاہ گیا بیٹوں کی سٹھ بے اس بارد میں نہیں سپاہ گیا پوری تول کے سٹھ بے ایک دفعہ شیالکھوٹ میں ایک بڑا کوئی امیر بندہ انتقال کر گئے تو آپ کو بتا ہے امیروں کو یہ کیڑہ ہوتا ہے یہ ماں مستی سے جنادہ نہیں پڑھائیں گے ان کا دل کرتا ہے کہ یہ لوگوں میں علمی آئے ہیں یہاں پچھوڑوں میں آئے ہیں جنہیں سلامہ پڑھوں میں ہیں کیڑہ ہوتا ہے نا پوری اس کو سکون نہیں آتا کہ جنہوں پڑھائیں ان کی کوشت ہوتی ہے کہ کوئی بڑا سا نام آئے ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ آنے والا نیک ہو، صادر ہو، متری ہو اس کی وجہ سے ہماری میت کی بخشش ہو یہ کیڑہ ہوتا ہے نا پوری کہ میں سیالکوٹ دعا کے پڑھائیں میں لے مولوی صاحب نے ملوی کی پڑھائیں لیکن پھر اس کو سکون نہیں نہ آتا پھر میں کیسے لوگوں کو بتاؤں گا ہی میرے ابا ہی کا جنازہ مصبائی صاحب نے پڑھائیا سیالکوٹ تو وہ انہوں نے بڑے جتن کیے تو حضرت نہیں مانت رہے تھے لیکن وہ اتنی سی فارش انڈلی چھوٹا سا سیالکوٹ ہے جیسے آپ کا پتوں کی چھوٹا سا ہے مجھے حضرت کو ماننا پڑھ گیا مجھے فرمانے لگے مولوی نہیں چلی گئے جنازہ میں میں چل رہا ہوں اب آپ کو پتہ امیر کا جنازہ تھا جانے سے پہلے جناب کا کھچا کھچ پری ہوئی تھی اب پتہ نہیں حضرت آپ نے کس کتاب میں یہ مسئلہ پڑھنی ہے کہ امیر دے جنادے تے سواب ہوتا ہم دائے تے غریب دے تے ایک کڑی کتاب جو پڑھے ہیں تو اسی مسئلہ نہیں پڑھے ہیں امیر دے میں نے جانے پڑھے ہیں پڑھے ہیں ہرا دے تے مل کر دے یہ یہ تو اسی ناپڑھے ہیں دار جمع میر دے جنادے دے جانے embed omniaو کہ اسی غریب دے بھیowitz تو اسی پڑھے رہتے ہیں Porque کتاب جانے پڑھے ہیں نورالحاں میں تو ملکل نہیں لکھا کہ امیر کے جنادے پہ سواب ہوتا ہے اور غریب میں توڑا باہرے شریف میں بھی کئی نہیں لکھا انوارے شریف میں بھی کئی نہیں لکھا فتح رضوی شریف میں بھی کئی نہیں لکھا رخم الدین میں بھی کئی نہیں لکھا یہ پتہ نہیں میری قوم نے کس کتاب سے یہ مسئلہ پڑھا ہے کہ امیر دے سواب تے غریب دے کیونکہ ملک اسی ایسے مسئلہ دکھا رہا ہے غریب کے جنازے پہ جاتا کوئی نہیں اور امیر کا جنازہ چھوڑتا حضرت صاحب یہ منافقت ہے ہماری پتہ ہے صبح اسمبلی میں پہلی کلاس سے دے کر میٹھ رکھتا ہم کیا پڑھتے رہے اسمبلی میں ہوا میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا وہ منافقت ہیں اتنے بڑے ہم منافقت ہیں کہ ہمارہ ہم نے کیا کرنی ہے ہم دوز کے جنازے پہ بھی نہیں تھے ہمارہ ہم نے کیا کرنی ہے ہم دوز کے جنازے پہ بھی نہیں جاتے لیکن صبح پڑھتے کیا ہیں ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا